اور چلیے اب بات کرتے ہیں گرمی کی پورے اتر بھارت میں ریکارڈ توڑ گرمی پڑ رہی ہے دلی میں کل دیش میں اب تک کا سب سے زیادہ تاپان 52.3 ڈگری سلسیس درش گیا گیا میدان سے لے کر پہاڑ تک ہر جگہ گرمی سے حال بے حال ہے اترہ کھڑ میں بھی ریکارڈ توڑ گرمی پڑ رہی ہے دہرہ دون میں کل ریکارڈ 43 ڈگری کا تاپان درش گیا گیا جو کی سامانے سے 7 ڈگری زیادہ ہے دہرہ دون میں اب تک کے اتحاس میں سب سے زیادہ تاپان 43.3 ڈگری درش گیا گیا اور کل کا تاپان بلکل اسی ریکارڈ کے برابر پہنچ گیا یو پی میں بھی گرمی کا پرکوپ ہے بھیشن گرمی کی وجہ سے سڑک پر سنناٹا چھایا ہوا ہے لوگ گھروں میں قید رہنے کو مجبور ہے چھاسی میں تاپان 49 ڈگری درش گیا گیا بھیشن گرمی نے اب تک کے سارے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں پہلے دھدکتی گرمی جھلساتی تھی لیکن پریشان بھی کرتی تھی لیکن اس بار تو گرمی جان لیوہ ثابت ہو رہی ہے اتر بھارت کا شاید ہی کوئی شہر بچا ہوگا جو کی گرمی سے دھدک نہ رہا ہو دلی میں گرمی کا ٹورچر راجستان میں 53 ڈگری والا آباد کال بم بند کر فٹا اے سی ٹرانسوارمر مانگ رہے پانی پہلے دھدکتی گرمی جھلساتی تھی پریشان کرتی تھی لیکن اس بار تو گرمی جان لیوہ ثابت ہو رہی ہے اتر بھارت کا شاید ہی کوئی شہر بچا ہو جو گرمی سے دھدک نہ رہا ہو بیہار میں بھی گرمی نے ایک ساتھ کئی شہروں پر اٹیک کیا بیہار کے اورنگاباد میں تاپمان 47 ڈگری پار کر چکا ہے شیخ پورا بیگو سرائے ویشالی سے ڈرا دینے والی تصویریں سامنے آئی ہیں گرمی نے یہاں بچوں پر بھی کہہر برپا دیا دھدکتی گرمی کا عالم یہ ہے کہ بجلی کے ٹرانسفورمر بھی گرمی کے سامنے پانی مانگ رہے ہیں یوپی کے کئی شہروں میں ٹرانسفورمر کا تاپمان 80 ڈگری تک پہنچ گیا جس کی وجہ سے اس میں آگ لگنے کا خطرہ ہے اسی لیے پانی کا چھڑکاؤ کر اسے تھنڈا کیا جا رہا ہے یہ تصویریں ناکپور کی ہیں جہاں ٹرانسفورمر کو تھنڈا رکھنے کے لیے کولر لگائے گئے ہیں وہیں گازی آباد میں تو گرمی کی وجہ سے ایک گھر میں لگا ایسی تیز دھماکے کے ساتھ پٹ گیا حالانکہ چلچلاتی دھوپ اور جھلسا دینے والی گرمی کا سب سے زیادہ اثر راجستان کی شہروں پر ہے جہاں آب تک 122 لوگوں کی گرمی سے موت ہو چکی ہے وہیں ڈلی میں بھی تاپمان 50 ڈگری تک پہنچ کر آب تک کے سارے ریکارڈ توڑ چکا ہے ڈویڈا سے ایک بڑی خبر مل رہی ہے جہاں پر لوٹس بلوٹ سوسائیٹی میں آگ کا ماملہ سامنے آیا ہے سوسائیٹی میں افرتفری مچ گئی ہے آگ کے کارنوں کا بھی تک فلحال پتہ نہیں چل پایا ہے سیکٹر سوم میں لوٹس بلوٹ سوسائیٹی ہے جہاں پر بھیشن آگ لگ گئی ہے یہ ایکسپوسیف تصویریں بھی آپ کو دکھا رہے ہیں سیکٹر ہنڈرڈ کی تصویریں آپ دیکھئے جہاں ایک سوسائیٹی میں بھیشن آگ لگ گئی ہے آپ دیکھئے کیسے ایک فلور پوری طرح سے آگ سے دھدک رہا ہے اور دھوئے کی گوبار بھی نصر آ رہے ہیں اور سارے سوانکاری کے ساتھ میں ہیمانشو شکلہ جڑ گیا ہے ہیمانشو کیسے لگی آگ اور کیا آپ ڈیٹ ہے کیا آگ پر کنٹرول کر لیا گیا آپ بلکل دیکھئے آپ کو بتا دیں کہ نیوز ایٹین سے ابھی چیف فائر آفیسر پردیپ چوبے ان سے بات ہوئی ہے پانچ گاریاں موقع پر روانہ ہو گئی ہیں اس کے علاوہ جو وہاں پر موقع پر موجود ہیں ریزیڈنٹس اور سیکیورٹی گارڈ اور مینٹیننس ان کی مدد سے فلحال آگ پر کابو پائے جا رہا ہے لیکن کیونکہ بھیشن آگ لگی ہوئی ہے پوری طریقے سے ابھی بجائے نہیں جا سکا ہے موقع پر پانچ گاریاں روانہ ہو چکی ہیں اور جو لوکل تھانہ ہے اس کو بھی یہ سوشنہ دے دی گئی ہیں اور آپ کو بتا دے کہ آگ کے کارونوں کا ابھی پتہ نہیں چل پایا ہے لیکن یہ اسپسٹ ہوا ہے لوکل سورسٹ سے کہ کسی کے فسد یعنی کوئی حطاحت نہیں ہے ابھی اور آپ کو بجھانے کا پیاس لوکل اس طرح پر کیا جا رہا ہے ہیمانشچو تصویریں بلکل کافی زیادہ بھائیویں نصر آ رہی ہیں آپ نظر بنائے رکھیں گزانکاری ساشا کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا